خلاصہ خوران پانچوہ پارہ اس بارے میں آٹھ باتیں ہیں نمبر ون خانہ داری کی تدابیر سیکنڈ عدل اور احسان تھرڈ جہاد کی ترغیب فورت منافقین کی مذہمت فیفت قتل کی سزائیں سیکست ہجرت اور صلاة الخوف سیونت ایک قصہ ایٹھ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب نمبر ون خانہ داری کی تدابیر پہلے ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ عورت کا پھر نافرمان بیوی سے مطالق مرد کو تین تدبیریں بتائی گئی ایک یہ کہ اس کو واض و نصیحت کرے نہ مانے تو بستر الگ کر دے اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حض سے رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے سیکنڈ عدل و احسان عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے تھرڈ جیہاد کی ترغیب جیہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہیں نہ جیہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی زمانت ہے فورٹ منافقین کی مذبت منافقین کی مذبت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکر نہ کیا ہے کہ خبردار یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں ختل کی سزائیں ختل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان پوچھ کر ختل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا مراد اس سے جائز سمجھ کر ختل کرنے والا ہے سیکسٹ ہجرت اور صلاة الخوف جہاد کی ترغیب دی تھی اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے اس لئے صلاة الخوف بیان ہوئی سیونت ایک قصہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا اس نے چوری کی اور انزام کی یہودی پر لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی واقعہ پہنچا آپ سے لئے اللہ علیہ وسلم یہودی کے قلاب فیصلت دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان منافق ہے چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا ایت سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب شیطان کی اطاع سے بچو وہ گمراکن ہے اول انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کرو اور تو کیوں خوخ ادا کرو منافقین کے لئے سخت عذاب ہے منافقین